اچھا گریڈ 5 اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آج آپ کا ریٹن ورک ہے نیو ٹرمز ہیں اور ان کے میننگز ہیں آپ نے اسی طرح پر گریڈ لکھنی ہے اپنا گریڈ لکھنے اور اپنا ٹاپک لکھنے ہیں سائنس برانچز آف سائنسز اب یہ آپ کے ورڈز ہیں نیو ٹرمز نیو ورڈز ہیں اور ان کی میننگز ہیں یونیورس کائنات انفرمیشن معلومات فوسٹ نل یا ٹونٹی برانچز شاہیں لیونگ آرگنیزمز جاندار اب اس جاندار میں سب بھی آ جاتے ہیں اس میں پلانٹس بھی آ جاتے ہیں اور پودے بھی آ جاتے ہیں اور جانور بھی اور ہیومن بینگز بھی یعنی جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہم کن کو کہتے ہیں جو کہ حرکت کرتے ہیں they are moving they are growing اور increasing ٹھیک ہے تو وہ سارے لیونگ آرگنیزمز میں آتے ہیں reproduction افضائش نسل reproduction کا کیا مطلب ہے افضائش نسل یعنی کسی چیز کا پیدا ہونا اور اس کی نسل میں اضافہ ہونا ٹھیک ہے diseases بیماریاں zoology جانوروں کے مطلق علم ٹھیک ہے zoo سے یہ ورڈ نکلا ہے zoology جانوروں کے مطلق علم botany پودوں کے مطلق علم ٹھیک ہے مائکروسکوپ ہردبین ہرد ہرد کا مطلب ہوتا ہے یہ ہرد جو ہے پرشین ورڈ ہے فارسی کا لفظ ہے ہرد کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا اور کسی چھوٹی چیز کو ہم کس میں دیکھتے ہیں جس چیز سے ہم چھوٹی چیزوں کو یعنی بہت چھوٹی بیکٹیریا وائرسز وغیرہ ان کو دیکھتے ہیں اس کو مائکروسکوپ کہتے ہیں ریاکشنز رد عمل سبسٹینس مادہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ورڈز میننگز ہیں یہ آپ نے اپنی کوپی پر رائٹ کرنے ہیں لیسن نمبر دینا ہے اور پراپرلی یہ کام کرنے آپ نے اور کائنڈلی آپ نے اس چیز کا حیار رکھنا ہے کہ جو آپ ورڈ لکھیں گے نیو ورڈز لکھیں گے ان کا پہلا ورڈ کیپیٹل ہو اور صاف سترہ کام ہو مارجن لائن لگی ہو ہیڈنگ ہو پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے فائف کلاس you have to noted this کہ آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے کاپیز پہ آپ کی پریزنٹیشن آپ کی کلاس لیول کے مطابق ہو چھوٹے بچوں کی طرح گندہ کام نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے انک پین یوز کرنا ہے اور پھر ظاہر ہے اس سے کام جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ سائنس بڑا مزے دار سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل کام بھی دوں گی مزے مزے کی ایکٹیوٹیز دوں گی جو کہ میرے بچے اچ طریقے سے کریں گے ہماری کاپی بڑی کلر فل سی ہوگی اور بڑا اس میں ہم اپنا ڈرا کریں گے لیبلنگ کریں گے اور چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہوں گی زیادہ بڑی نہیں ہوں گی جو کہ بچے کریں گے اور ہماری کاپی بڑی کلر فل اور بیوٹی فل ہوگی ٹھیک ہے نا اور جس بچے کا کام جس بچے کا کام بہت اچھا ہوگا اس نے پریزنٹیشن اچھی دی ہوگی تو اس کو کلاس میں اپریشیٹ بھی کیا جائے گا اور ایکسٹا مارکس بھی دی کیا جائیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو انگلیش کے سبجیکٹ میں بھی کہا تھا اور سائنس کے سبجیکٹ میں بھی کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ بہت اچھا کام کریں گے اور یہ کام آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنی کوپیز پر اتارنا ہے ٹھیک ہے